اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سورة البقرہ آیت نمبر پینتالیس اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو نفس کو صبر اور کناعت کا عادی بناو ترکِ لذات اور شہوات یعنی اس کو چھوڑنے کا عادی بناو اس سے حبِ مال گھٹے گی اور نماز کی پابندی کرو اس سے مرتبے کی محبت کم ہوگی کیونکہ نماز میں ہر طرح کی پستی اور خاکساری ہے جب نماز کی عادت پکی ہو جائے گی تو مرتبے کی محبت کم ہو جائے گی کیونکہ یہی حبِ جا اور حبِ مال فساد کا مادہ ہے اس لیے اس کی اصلاح کا طریقہ بتا دیا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا ہی لوگوں کو دشوار لگتا ہے تو آگے اس کا بھی علاج بتا دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتٌ اور نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان لوگوں کو بھاری معلوم نہیں ہوتی جن میں خوشو ہے جن میں اللہ کا خوف ہے یعنی جو لوگ اللہ رب العزت کے شدید خوف و ایک آپ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری اور مناجات میں مستغرق رہتے ہیں جس کی وجہ سے کسی مشکت و تھکاوٹ کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا نماز کو خوشو حاصل کرنے کے لیے دو مختصر گر ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا عشق و جنون پیدا ہو جائے دوسرا یہ کہ اس کے سامنے پیشی کے استحزار کے تصور کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو خوشو خضو بڑی آسانی سے مل جائے گا نکتہ اس آیت میں دو بہت بڑی چیزوں کا حکم دیا گیا جس سے حبے مال و جا بھی ختم ہوتی ہے اور مشکل و مسیبت اور پرشانی بھی دور ہوتی ہے علمی سے ایک صبر ہے صبر بہت سے معنی کو شامل ہے یعنی بہت سے فائدوں کو صبر شامل ہے اول یہ کہ اللہ رب العزت پہ توقل کر کے خوشی اور حاجت روائی کا انتظار کیا جائے کہ اللہ رب العزت پہ میں نے توقل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے دوسرا یہ کہ اپنے نفس کو فریاد اور جزو فضا سے روکا جائے کیونکہ شکوہ شکایت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کچھ مقدر میں ہے وہی ہو کر رہے گا تیسرے یہ کہ اپنے نفس کو معاصی اور نافرمانی سے بچایا جائے اور اطاعت و فرمبرداری پر اسے جمائے جائے اس سے سب مسئبتیں دور ہو جاتی ہیں دوسری چیز نماز ہے پرشانیوں کے دور کرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے میں نماز کو بڑا دخل ہے حدیث مبارک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے صلاحات سے مراد دعا ہے جو اس کے لغوی معنی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دعا سے بھی پرشانیاں دور ہوتی ہیں اور دینی اور دنیا بھی حاشتے بھی پوری ہوتی ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو حاجت ہو اللہ رب العزت سے یا کسی انسان سے تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرے اس کے بعد دروش شفت پڑے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل برل والسلامت من کل اثمن لا تدع لی ذنبن اللہ غفرت ولا ہم من اللہ فرجت ولا حاجتن ہی لکرزن اللہ قضیتہ یا رحم الرحمین یہ دعا یاد کر کے اس دعا کو پڑھ جائے صلاة الحاجت پڑھی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پرشانیوں کو دور فرمائے تو پرشانیوں کو دور کرنے کا بہترین اور مجرب عمل وہ نماز ہے کہ جب آپ کو کوئی زیادہ پرشانی ہو زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو تو فورا نماز پڑھنے لگنے اللہ کے سامنے سعیدے میں چلے جائیں اللہ کی طرف رجوع کریں کیونکہ اللہ ہی آپ کی پرشانیوں کو دور کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے آمین